بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی KFC سٹائل چکن ونگز کی ریسپی جو کھانے میں سب کو مزے کے لگتے ہیں مگر انہیں بنانا بہت ہی سمپل ہے بس کچھ ایسی ٹپس اینٹرکس ہیں جن کو اگر آپ فولو کر کے یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ یقین کیجئے آپ کے KFC کو بھول جائیں گے یہ گھر پہ اتنے مزے کے بنیں گے بس آپ پوری ویڈیو دیکھئے اور ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا تو پھر چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے ون کے جی ونگز لیے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور تھری سے فور ٹی بل سپون ہم نے ڈالنا ہے سرکہ ساتھ میں پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ونگز اچھی طرح سے واش ہو جائیں گے اور دوسرا جب یہ فرائی ہوں گے تو آپ یقین کیجئے یہ اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹینڈر ہوں گے تو آپ نے مطلب اس مرینیشن کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم ضرور دینا ہے تو اب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایسی چھوڑ دیتے ہیں تقریباً دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھئے میں نے اچھی طرح سے ونگز کو واش کر لیا آپ دیکھیں جے کلر میں ہی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کتنے اچھی طرح سے کلین ہوئی ہے اب اس کو مرینیٹ کرتے ہیں تو مرینیشن میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ساتھ میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹو ہی کالی مرچیں ہاف ٹی سپون نمک ہے ساتھ میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لیسن ادھرکا پیسٹ ون ٹی سپون ہے سرکا ون ٹی سپون ہے سوئے ساس اب ان سب مثالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تقریباً ہاف انار کے لیے اس کی مرینیشن کو ٹائم دینا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گا ہماری ونگز بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزے کے بند کے تیار ہوں گے تو بھی آپ دیکھیں مثالہ ہم نے اچھی طرح سے لگا لی اب ہاف انار کے لیے سے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہم اس کی کوٹنگ ہے وہ ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں جہاں پر میں نے ہاف کیجی میدہ لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کون فلار جو اس کو کرسپی بنانے میں مدد کرے گا ون ٹی سپون ہے بیکنگ پاودر ون ٹیبل سپون ہے چکن پاودر جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گا ہماری کوٹنگ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوگی اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں تو چلیں ابھی میرینیشن کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ہم ونگز لیں گے اور ایک دفعہ میدے کے اندر کوٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے ان کی ڈبل کوٹنگ کرنی ہے تو پہلے سٹیپ میں زیادہ دیر کے لیے مطلب اسے پریچر دے کر مطلب کوٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے دبا دبا کر بس سمپل ہم نے میدے لگانا ہے اس طرح سے پھر ہم نے لینا ہے صحیح برف والا تھنڈا پانی اور اس کے اندر ایک دفعہ اسے ڈپ کر لینا ہے پانی اگر صحیح سے تھنڈا ہوگا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا جو ہم نے کوٹنگ کی ہے مثالوں کی اور میدے کی وہ بلکل بھی نہیں اترے گی بس ہم نے سمپل اسے ڈپ کر کے فوراں سے نکال لینا ہے اب جب ہم دوبارہ سے اسے میدے کے اندر کوٹ کریں گے تو یہاں پر آپ نے نا ڈیڑھ سے دو منٹ کا ٹائم دینا ہے میدہ تھوڑا سا لگانے کے بعد آپ ہلکے ہاتھ سے اسے تھوڑا تھوڑا سا پشک کیجئے گا پھر اس سے کیا ہوا کہ صحیح میدے کے کرمز بنیں گے اگر کرمز صحیح بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ونگز بھی بہت ہی کرسپی اور مزے کے بن کے تیار ہوں گے تو آپ نے اس ٹیپ پر تھوڑا سا دھیان دینا ہے تقریباً دو منٹ لگیں گے تو اس کے کرمز بہت ہی اچھے سے بن جائیں گے ابھی آپ دیکھئے نا ماشاءاللہ سے میں نے اسے دو منٹ کا ٹائم دی ہے آپ نے میدہ لگانے کے بعد ہلکا سا اسے جھٹک دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ صحیح اس کے جو کرمز ہے نا وہ نکل کے آئیں گے اس طرح سے نا تو اب میں سارے کر لوں پھر فرائے کرتے ہیں تو ابھی یہاں پر کڑائی میں میں نے تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا اب ہم نے گرم گرم تیل کے اندر ونگز ڈالنے ہیں اور تقریبا دو منٹ کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم لوگ کر دینا ہے زیادہ اگر ہائی فلیم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے ونگز کچھے ہیں نا تو اندر سے کہیں زیادہ مطلب کچھے نہ رہ جائیں اوپر سے فرائے جلدی ہو جائیں گے تو آپ نے پہلے گرم تیل میں ڈالنے ہیں اور تقریبا دو منٹ کے بعد فلیم آپ نے زیادہ سے میڈیم لوگ کر دینی ہے تقریبا آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو ونگز ہیں نا بہت زبدس طریقے سے فرائے ہو جائیں گے ابھی آپ دیکھیں تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں نا اور ماشاءاللہ سے انکیوبر براؤن سا کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے مگر مزید ہم اسے پانچ منٹ کے لیے اور فرائے کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر تک پک جائے نا اب ساتھ میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے ونگز بہت کرسپی اور مزے کے بنیں ایک تو آپ نے ان کو گرم گرم تیل کے اندر ڈالنا ہے اور پھر دو منٹ کے بعد اس میں چمچ بھی چلا لینا ہے اور فلیم کو میڈیم لوگ کر دینا ہے اس سے ایک تو جو کرمز ہوں گے نا وہ بہت ہی کرسپی اور مزے کے ہوں گے اور دوسرا کوٹنگ ذرا بھی اترے گی نہیں نا اور اگر آپ نے تھنڈے تیل کے اندر ان کو ڈالا تو پھر ایک تو کرمز بہت ہی ہارڈ ہو جائیں گے اور دوسرا کوٹنگ بھی اتر جائے گی تو آپ نے ان ٹپس کو نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ آپ جب یہ ونگز گھر پہ بنائیں تو کوئی کمی بیشی نہ آ رہے اور آپ کے بھی جو ونگز ہیں نا وہ کئی عرصی سے بھی زیادہ گھر پہ اچھے بنیں نا تو آپ نے ان ٹپس کو ضرور نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے تو خیر ابھی آپ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارے ونگز بہتی زبدست کلر میں فرائے ہو چکے ہیں میں نے نا ان کو تقریباً دس منٹ کے لیے فرائے کیا تھا اور آپ یقین مانئے یہ اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی ٹینڈر تھے اور باہر سے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ کتنے کرسپی اور کتنے کرنچی بنے ہیں نا الحمدللہ ماشاءاللہ سے اس کے اوپر جو کرنس تھے نا بہت ہی کرسپی تھے بلکل بھی ہارڈ نہیں تھے نا آپ ان کی لوگ سے یہ آڈیا لگا سکتے ہیں یہ کتنے مزے کے فرائے ہوئی ہیں نا تو اب آپ انہیں گھر پہ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بھی آسان لگے گی اور یہ آپ نے گھر پہ ٹرائے کیے نا تو بلکل کی ایف سی والا فلیور آپ کو گھر پہ ملے گا تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہماری یہ ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور چینل پر نئے ہیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ایک اسی ترقی آسان اور نئے ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام جائز نمتوں سے نواز دے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سم آمین تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ